محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ شرافت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مدینہ الاولیاء کہا جانے والا شہر بزائیو شریف کے قصبہ کا قرارہ میں اٹھارہ سو بانوے میں ہوئی آپ کی والدہ صاحبہ نہایت دیندار پہزگار متقی خاتون تھی آپ کی پیدائش رمضان مہینی کے ستائیس میں روزِ الودہ جمعے کے دن نمبہ وقتِ نمازِ خطبہ آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے والدِ ماجد انتہائی پرحزگار متقی نہایت سیدھے سوم و صلات کے پابند تھے آپ کو درست کی جو حساب ہے وہ آپ کے نانا سے ملا جو وہاں کی جامعہ مسجد کے پیش امام تھے چالیس سال ان کی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی بالغ ہونے یعنی بارہ سال کی عمر سے تا وقتِ وسال ایک بھی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی ہما وقت ان کا انتقال یا وسال کہیے بھی بحالتِ نماز میں ہوا حضرت شاہ شرافت علیمیہ صاحب کی صاحبزادِ حضرت شاہ شجاہت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی جب شادی کا وقت آیا تو حضرت شاہ شرافت علیمیہ رحمت اللہ علیہ اس وقت بشریمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو دنیا داری سے اتنا الگ کر چکے تھے کہ آپ دنیاوی اس شادی میں اپنی صاحبزادے کے نہیں گئے بلکہ پیر کی خدمت میں لگ رہے ہیں حضرت شاہ شرافت علیہ رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی تعلیم اور دینی دونوں تعلیمیں حاصل کی یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم کے حساب سے اس وقت سے ہیڈ مدار ماشتر مقرر ہوئے اور درس دیا وہاں سے آکے حضرت شاہ محمد بشریمیہ رحمت اللہ علیہ اسے انیس سو چھبیس میں بیٹھ ہوئے اور مستقل خدمت میں رہنا شروع کر دیا بتاتے ہیں انیس سو چھیالیس کے بعد سے میاں شرافت نے گوشت، انڈا، مچھلی یہاں تک پیاز تک کو ہاتھ نہیں لگایا اور صرف سبزیوں کے چھلکے اتار کر اسے اُبال کر بغیر تیل اور نمکیں کھاتے رہے ہیں انیس سو کیاون میں میاں شرافت نے مظلوموں کی مدد کے لیے اپنی کھانکہ قائم کی اور بریلی نے اس جگہ پر آگئے انیس سو نتر میں ان کا انتقال ہوا آپ نے چھتیس سال صرف سبزاگو سبزی پر گزارا کی دانیال نام کی کوئی چیز نہیں کھائی آپ ہما وقت وہاں پر آنے والے ظاہرین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ہما وقت میاں کی اپنے پیر و مشیخ کے تصور میں لگے رہتے متوجہ رہتے آپ اتنے محبوب مورید تھے کہ حضر شاہ محمد بشیرمیہ رحمت اللہ علیہ نے تمام روحانی قوتیں طاقت میں سب آپ کو عطا کی یہاں تک کہ اپنا جانشین و خلیفہ تحریری طور پر آپ کو بنایا اور انیس سو چھتیس میں پہلی بار آپ کو خلافت عطا کر فرماکت سیتا پور ایک گاؤں ہے مشرا پور وہاں بھیجا کہ ہماری جگہ وہاں چلے جاؤ اور کوئی مورید ہونا چاہے تو ہماری درست اس کو مورید کر لینا آپ کا سب سے اہم جو کردار تھا وہ تھا خدمت خلق لوگوں کو آپ ہمیشہ لنگر کے ذریعے جو بھی ظاہرین اور غیر ظاہرین آتا یہاں سے لنگر اس کو ملتا وہ کھاتا اور آپ نے تمام اپنی حیات میں یہاں کی بیواؤں اور یتیموں کا دو دھائی سو عورتوں کا کھانا بندہ ہوا رہا جو صبح کو یہاں ناشتہ دان لے کر آتی تھی اور لے کر جاتی تھی